بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بہت بڑا فراڈ کیا گیا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ اس کا ذکر کروں گا اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ اور خاص طور پر میڈل کلاس لور میڈل کلاس یا جسے ہم پور کلاس کہتے ہیں غریب لوگوں کے ساتھ یہ بہت بڑا فراڈ فراڈ پکڑا گیا فراڈ کرنے والوں کو کہا گیا کہ شاید غلطی ہوئی ہو کوئی فراڈ کرنے والوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت وقت اس میں بقاعدہ طور پر ملوث ہے اب ہم یہی توقع کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس معاملے کا از خود نوٹس لیں کیونکہ یہ پبلک امپورٹس کا معاملہ ہے این ممکن ہے میں خود بطور شہری اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کی خدمت میں ایک درخواست پیش کروں کہ جناب میرے پاس تو خیر سپریم کورٹ کے وقلاء دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن اگر کوئی سپریم کورٹ کا سینئر وکیل اس معاملے کو اٹھانا چاہے تو بسم اللہ یہ این خدمت اور این عبادت ہوگی یہ ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا ملک کے اوپر احسان ہوگا غریب لوگوں کے اوپر آپ جیسے میرے جیسے میڈل کلاس لوگر میڈل کلاس کے لوگوں کے اوپر احسان ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن لائک کے بٹن کو دبائیے کومنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا خاص طور پر اس ویڈیو کے حوالے سے یہ کومنٹس ہیں پوری قوم کو سیاست جمہوریت انتخابات دھانلی میں الجھا دیا گیا انتخابات کی ارنجمنٹ میں الجھا دیا گیا دوسری جانب ایک ڈاکہ مارا گیا عوام کے حقوق پر عوام کی جیبوں پر اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ گزشتہ سال جولائی اور آگس میں ریٹرسپیک یعنی پچھلی تاریخوں میں جو بجلی کے سارفین ہیں ان کو بھاری برکم بل بھیجے گئے ڈسکوز یعنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز اب اندازہ کیجئے ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے سپریم کورڈ کا نام عدالت ہے عظمہ ہائی کورڈ کا نام عدالت ہے آلیہ جو شناہتی کارڈ بنانے والا عدالت ہے اس کا نام نادرہ اور جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کا نام ڈسکوز ڈسکو ڈسکوز ایک ہے تو ڈسکوز زیادہ ہیں تو ڈسکوز تو یہ جو ڈسکوز ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز انہوں نے کیا کیا جولائی اور آگس کے مہینے میں انسلیٹڈ بلز یعنی ان کا بجلی کے سارفین نے وہ بجلی استعمال کی یا نہیں کی بھاری بھرکم بل بھیج دیئے آپ وہ جولائی اور آگس کے بل نکال کر دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس آئیں آپ کے پاس ریکارڈ تو ہوگا ہم لوگ تو رکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بل کتنے ہیں ہوا یہ کہ اس پر جو پاور ڈویین ہے وزارت جو اس میں اس نے ایک اچھا نیپرا نے اس کا نوٹس لیا نیشنل الیکٹریسٹی پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا اس نے اس چیز کا نوٹس لیا کہ جناب یہ تو ڈسٹریبیشن کمپنیز نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے عوام کے ساتھ اچھا اس میں کراچی کی کے الیکٹرک بھی شامل ہے صرف باقی نہیں ہے وہ الگ ہے ظاہر ہے لیکن وہ بھی شامل ہے یہ جب اس پر اتھارٹی نے نیپرا نے جب وزارت کو لکھا تو وزارت نے مجبوری میں پاور ڈویین نے ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی اب تحقیقاتی کمیٹی نے اس بات کا تو اعتراف کیا ہے کہ یہ بھاری برکم بل بھیجوائے گئے صرفین سے وصول کیے گئے جولائی اور اگست کی مد میں ظاہر ہے یہ جولائی اگست کے بل ستمبر میں آئے ہوں گے جولائی کا اگست میں آیا ہوگا اگست کا ستمبر میں آیا ہوگا تو اس میں ہوا یہ کہ کہا یہ گیا کہ جناب وہ ان کے پاس میٹر ریڈرز کی کمی ہے یعنی ڈسٹریبیشن کمپنیز کے پاس اندازہ کیجئے عربوں روپے ہم سے وصول کرتے ہیں اور ان کے پاس جو موبائل فونز ہیں جس سے آج کل میٹر ریڈنگ کی تصویر لی جاتی ہے اور آپ اپنے بل اٹھا کر دیکھئے کہ دس میں سے آٹھ بل آپ کو ایسے نظر آئیں گے جس میں آپ کی ریڈنگ واضح طور پر دکھائی نہیں دیتی یعنی وہ جو تصویر لی جاتی ہے اس میں آپ کو آپ اس کا تقابل ہی نہیں کر سکتے یعنی آپ اس کو کمپیر ہی نہیں کر سکتے کہ پچھلے مہینے کی ریڈنگ کیا تھی اور اس مہینے کی کیا اور میٹر جو ہے وہ باہر خمبے پہ لگے ہیں آپ خود چڑھ کر اس کی ریڈنگ لے نہیں سکتے تو یہ گھپلا کیا گیا ہے عوام کو بل بھیجوائے گئے ہیں یعنی کہ آپ کی ریکاوری زیادہ ہو کہ ہم نے بڑی ریکاوری کر لی ہے اور وہ بجلی جو عوام نے استعمال نہیں کی اس کے بل بھی عوام سے وصول کر لیے گئے اب اس پر یہ کہا گیا ڈسٹیبویشن کمپنی سے کہ آپ نے جو زیادہ بل وصول کی ہیں وہ اگلے جو بل آئیں گے یعنی ستمبر اور اکتوبر کے پچھلے سال اس میں آپ اس کو ایڈجسٹ کریں کنزیومرز کو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد جب غلام سرور خان وزیرت وہ پیٹرولیم تھے توانائی تھے تو گیس کے اچانک آپ کو یاد ہے وہ دوہزار انیس کی بات ہے اچانک یا بیس کی اچانک جن لوگوں کا بل گیس کا تین ہزار روپے آتا تھا تیس ہزار روپے بل آ گیا وہ ڈاکا بھی آپ کو یاد ہے اربوں روپے اس میں کمائے گئے سینکڑوں ارب اسی طرح اس مرتبہ بھی ہوا اب وزارت یہ جو کمیٹی بنائی گئی اس نے یہ ساری کمزوریوں کی نشان دہی کی کہ جناب وہ ڈسٹریبیوشن میں چوری ہے پتہ نہیں میٹر ریڈرز کام ہیں ان کے جو موبائل فون ہیں وہ لیٹس نہیں ہیں گیجٹ صحیح نہیں ہیں اچھا پوری دنیا میں اب موبائل فون استعمال نہیں ہوتا وہ ایک گیجٹ ہوتا ہے اس کی ریڈنگ آپ کے فاس فوراں اسی وقت آپ ریڈنگ لیتے ہیں وہ فوراں آپ کے کمپیوٹر میں چلی جاتی ہے لیکن جس ملک میں آر ٹی ایس بیٹھ جائے ای 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 ایس بیٹھ جائے الیکشن منجمنٹ سسٹم بیٹھ جائے ریزالٹ ٹرانس میٹنگ سسٹم بیٹھ جائے اس میں یہ سسٹم بھی بیٹھ جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ سفارش کرتی وہ کمیٹی کے یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے خلاف کروائی کی جائے ان کے اوپر جرمانہ کیا جائے کہا کہ جی نہیں بس یہ کمزوریاں تو تھی ہو گیا ہے بس اس طرح اب آپ اندازہ کیجئے کہ کسی محاذب ملک میں ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں آج بھی میرا خیال ہے کچھ دو سو یونٹ تک کی جو بجلی ہے وہ سارفین کو فری دی جاتی ہے کہ یہ دو سو یونٹ تو وہی استعمال کرے گا جو غریب آدمی ہے ہمارے ملک میں الٹی گنگا بیتی ہے یہاں پر اچھا اس میں یہ بھی ہے جو چوری بجلی ہوتی ہے وہ امیر کرتے ہیں وہ سنتکار کرتے ہیں وہ کرخاندار کرتے ہیں وہ انڈسٹریلز کرتے ہیں وہ بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں اور ان کی چوری کا جو حرجانہ کہہ لیں یا اس کا جو جو بھی ہے اس کی کمپنسیش غریب عوام کے اوپر جو ہے بوجھ ڈال کر وصول کی جاتی ہے کیونکہ غریب کی زبان نہیں ہے وہ بول نہیں سکتا وہ کہیں جا نہیں سکتا کسی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹ کھٹا سکتا سوائے اس کے کہ وہ روئے فریاد کرے یا سب سے زیادہ یہی کہ وہ بددعا دے بددعائیں تو وہ لوگ دے رہے ہیں حکمرانوں کو اور وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہر عزیز شہور پاکستانی کو آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ اس طرح کا ڈاکہ آئندہ نہیں مارا جائے گا ممکن ہے اب بھی مارے جاتے ہوں اور آپ یقین کیجئے کہ جتنے بڑے بڑے افسران ہیں جتنے بڑے بڑے سندکار ہیں سپیشلی یہ جو ہیسکو پیسکو آئی ایسکو فلان لیسکو ان کے افسران کے گھار آپ دیکھیں 24-7 جو ہیں ان کے گھروں میں ائر کنڈیشنر چلتے ہیں اور بل کیا دیتے ہیں اور بہت سے معاملات ہیں یہ اپنا بھتا لیتے ہیں جو جتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں سنتیں ہیں خرم جو بہت بڑی ہیں ان کی تو اپنی بجلی ہے لیکن پھر بھی یہ عجیب معاملہ ہے کہ اتنا بڑا ڈاکہ مار دیا گیا اور ہم انتخابات میں دھانلی کا رونا رو رہے اور میں ایک اور بات بتاؤں حالیہ دنوں میں پچیس فیصد گیس کے نرخوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور جنوری کے مہینے سے اضافہ فروری میں کیا گیا ہے کہ جنوری کے بلوں میں وصول کیا جائے گا اسی طرح بجلی کے نرخوں میں سات اشاریہ پچاس سات روپے پچاس پیسے اضافہ کیا گیا ہے پچھلی تاریخوں میں فیول ایڈجسمنٹ پتہ نہیں کیا کہ آپ کبھی اپنا بجلی کا بل اٹھا کر دیکھیں کہ اس میں سیلز ٹیکس جنرل سیلز ٹیکس فیول ایڈجسمنٹ پتہ نہیں ٹیلی ویژن لائسنس فیس فلان 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 اور خدا کا واسطہ اس قوم پر ظلم بند کر دو آئی ایم ایف ایسے تو نہیں کہتا کہ جناب آپ امیروں سے ٹیکس لیں غریبوں پر خرچ کریں یا اولٹ نظام ہے یا غریبوں پر ڈاکہ ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور امیروں کو سبسیڈی دی جاتی ہے چاہے وہ زرات ہو سنت ہو تجارت ہو جو بھی ہو ریبیٹ دیے جاتے ہیں لیکن یہ ظلم کا نظام کب تک چلے گا زیادہ دیر چلنے والا نہیں امید ہے چیف جسٹس اور پاکستان اس معاملے کا از خود نوٹس لیں گے اور انصاف فرہم کریں گے لوگوں کو کم از کم یہ ان کو ضرور کرنا چاہیے کہ از خود نوٹس پبلک انٹریس کے لیے لیا جاتا ہے اور اس سے بڑا پبلک انٹریس اور کیا ہوگا فیلحال مجھے دیجے جاتے خدا حافظ